اسلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہیں جی آپ سب اور یہاں جی صبح ناشتہ میرا بنا ہوا ہے براؤن بریڈ کے دو سلائس ہیں ایک فرائی آنڈا ہے مینز ایک اور یہ جی ڈرائی ملک والی میں نے چائے بنائی ہے اور بھی اس میں دودھ میں نے بھی جو نیچے پورڈر فارم میں ہوتا ہے اس کو بھی میں نے مکس کرنا ہے اینا کیوں باجینی ڈرائی فران والی چاہ بنائیے میں کوئی اتھے پٹھانا نہ ٹرک نہیں چلا یہ دیکھیں جی چاہے ایسے مکس ہو جائے گی کیونکہ جو بزار کا دودھ آج کل آ رہا ہے وہ مجھے اچھا ہی لگ رہا بہت ہی پتلہ آ رہا ہے اور جی ناشتہ کرنے کے بعد ہم ادھر آگے جی شاپ پہ بیٹے نے بیک لینا تھا جس کے اندر لیپ ٹاپ بھی آ جائے اور اس کے مطلب یونی کی جو بکس ہیں یا جو بھی ہوتا ہے اس کا وہ آج ہے کیونکہ پہلے والا جو اس کو لے کے دیا تھا وہ کہہ تو اس کے ایک سلائی نکل گئی ہے تو اس کو نہ پھر ذرا وہ ایسے ویم سا ہو جاتا ہے کہ ذرا سے بھی اس کی چیز خراب ہو تو یہاں پہ بچوں کے بڑے اچھے بیکس پڑے ہوئے تھے یونیورسٹری کالیج سکول گوئنگ جو ہوتے ہیں سب کے بڑے ہی جی نائس بڑے جی نائس نائس کلر کے بیک تھے اور بڑے ہی پیارے پیارے بیک لگ رہے تھے خاص کر یہ جو بچیوں کے بیک تھے یہ دیکھ تو ویسے دل کر رہا تھا کہ یہ سارے میں ہی لے لوں اور یہاں جی سوٹ کیس بھی تھے بیٹے نے پہلے جی یہ بھی دکھائیں گے یہ والا پسند کیا اور مجھے بھی اچھا لگا کلر اس کو گریز سا چاہیے تھا تو ہمیں یہ پسند آ گیا اور وہ کہہ تھا جس میں اور کلر بھی ہیں ایک بلو ایک میرون پھر وہ کہہ رہا تھا یہ بلو بھی اچھا ہے وہ بڑا کنفیوز ہو رہا تھا تو وہ اس نے بیٹے نے ایک بیک بتایا کہ جو پہلے والا تھا گروسی کمپنی کا مل جائے تو انہوں نے کہا جی ہاں اس میں ایک ہی پیس آیا پر بڑا مہنگا ہے اور وہ فائیو تاؤزن کا ہی بیک ہے تو میں نے کہا جی وہ بیک دکھائیں جب انہوں نے وہ بیک دکھائے تو بیٹے کا دل اس بیک پہ آ گیا اور یہ اس کو بڑا ہی پسند آیا یہ دیکھیں کہہ رہا تھا یہی چیز میں چاہ رہا تھا اور آپ نے انٹ پہ دکھائی ہے تو خیر جی باقی پھر ریجیکٹ ہو گئے بیک اور یہ تھا کہ پیچھے بیک پہ ہو تو پسینہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اس جو اس کی بیک بنی ہوتی بیک اس کے لیے بڑا صحیح ہوتا ہے بلہ بیک سے پیچھے پسینہ نہیں آپ کو آتا وہ اس چیز سے کور ہو جاتا ہے تو یہ ہمیشہ سے ایسے ہی بیک لیتا ہے تو یہ جی فائنل ہمیں بیک پسند آ گیا اور یہ بیک جی ہم نے خرید لیا اور ہم نے کہا جی پیک کر دیں میں نے کہا شکر ہے بیک پسند آ گیا کیونکہ پہلے ایک دو شاپ پہ گئے پر یہ جو شاپ ہے یہ ہمیشہ اسی شاپ سے ہم لیتے ہیں تو اس پہ ہم انٹ پہ آئے تھے کیونکہ اس کو تھا کہ ذرا اور دکانے بھی میں دیکھ لوں پھر بیٹے نے کہا کہ چلیں آج ذرا فوڈ سٹریٹ ٹرائی کرتے ہیں اور دہی بھلے کھاتے ہیں اور ایک جگہ کی تھی بریانی اور فروڈ چارڈ کہتا چیک کرتے ہیں کہ ماما کیسی ہے جا آپ کے ساتھ تھوڑا انجوائے میں نے کرنا ہے فوڈ سٹریٹ مطلب جو عام شاپ ہوتی ہیں وہ والی اور یہاں پہ جی ہم آگے اس شاپ پہ تو ہم نے پوچھا بریانی ہے تو وہ کہتے بریانی ویڈاوٹ بوٹی ہے ویڈاوٹ چکن موہ تے کوئی میرا بہت ہی پیڑا بڑھا ہے میں کہا یہ کیا ہو گیا میں کہا یہ تو ہے کہ آپ نہ کھائیں یہ تو یہ والی بات ہوگی خیر میں نے کہا چلو کونی ٹرائے کرتے ہیں بریانی ذائقہ تو اس کے اندر ہوگا تو ہم نے کہا جی ایک پلیٹ آپ بریانی کی لے جائیں جو کہ ویڈاوٹ بوٹی آپ نے ہمارے دل پہ برچی چلائی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ آگے ہماری بریانی اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا مجھے تو بہت اچھی لگی اگر بوٹی بھی نہیں تھی پر میں کہتی ہوں ٹیسٹ اس کا اچھا تھا تو میں نے اور بیٹے نے جی یہ انجوائی کی پر بیٹے کو اتنی اچھی نہیں لگی وہ کہہ رہا تھا نہیں اس کے اندر بوٹی نہیں ہے تو خیر اس کو ہمیں انجوائی کی پر میں نے کہا جی دعی بھلے کی ایک پلیٹ لے کے آئے اور جو دعی بھلے تھے میں نے بہت مطلب عرصے بعد ادھر اپنے جو سیٹی ہے مطلب میرا جو سسرال ہے جہاں میری شادی ہے بڑے عرصے بعد میں نے یہ کھائے ہیں مجھے ایکچولی ابو کے سیٹی کے پسند ہے جو کہ ہم جب بھی جائیں وہاں کھاتے ہیں وہ ہمیں بڑی مزیدار لگتے ہیں اور میرے بچوں کو بھی بہت اچھے لگتے ہیں بیٹے نے جی یہ ریجیکٹ کر دی کہ دعی بھلے خیر کھا لیے پیسے پر مجھے بھی اتنے اچھے نہ لگے پھر ہم نے کہا دل برداشتہ ہوگے کہ چلے ایک نا آپ لیٹ فروٹ چارٹ کی بھی لے ہیں اور جو فروٹ چارٹ ہے وہ بھی جی ابو جی کہ جو سیٹی کی جو ہم نے لازٹ ٹائم ابھی کھائی تھی وہ زیادہ مزیدار تھی اس میں مطلب وہ مٹھا بہت زیادہ تھا یا چٹنیاں بہت زیادہ اڈکی ہوئی تھی اس کے بعد ہم آگے گروسری شاپ پہ کیونکہ بیٹے کو بھی کچھ چیزیں چاہیے تھی اور کچھ گروسری کی مجھے بھی چیزیں چاہیے تھی جیسا کہ میں نے کہا تھا اس کے بھی ایک دو فرمایشیں رہتی ہیں وہ میں نے پوری کرنی ہے ایک تو وہ بار بی کیو ساس میں ایک چکن بنتا ہے مطلب ہنی جو ساس بناتی ہوں میں اس کی ہنی چلی ساس والی اس کے اندر وہ ایک وہ میں نے بنانا تھا اور ایک آلو چکن کا جو روست تھا وہ بھی میں نے بنانا تھا اور پھر جی پیزے کا بھی موڑ تھا تو میں نے کہا چلیں دیکھیں گے اگر گیس کا کوئی ایسا ایشو نہ بنا یا ٹائم بچ گیا تو پیزہ بھی نیکس ٹائم اللہ تعالیٰ زندگی کرے جی آنا جانا ہو تو انشاءاللہ نیکس ٹائم پیزہ ضرور بنائیں گے پر یہ تھا کہ یہاں سے گروسری کر لیں اس کو جی ہیر برش بھی لے کے دیا پر جیسے ہوتا ہے کہ چھوٹی کنگی ہوتی وہ کہتا میری ٹوٹ گئی ہے وہ بھی میں نے لینی ہے اور یہ اوری گینو جی میرا گھر کا ختم ہو گیا وہاں تھا میں نے کہا چلیں میں یہ بھی لے لوں اور کیچپ تھی وہ بھی ختم تھی وہ بھی لے لوں اور ایک پیزہ چیز جو آپ لوگ پوچھتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں نظر آجائے گا کہ پیزہ چیز کے لیے میں کونسی چیز یوز کرتی ہوں وہ جی میں یہ والی چیز یوز کرتی ہوں فیلال میں نے چھوٹی اٹھائی تھی بٹ میں جب دو پیزہ بنانے ہو تو پھر میں بڑی وہ تیہ چیز وہ میں لیتی ہوں اور یہاں جی میں نے جیسے کہا تھا کہ ہم نے کیچپ بھی لی چھوٹی بیٹی ہے وہ کیچپ بڑا یوز کرتی ہے مطلب کچھ بھی کھانا ہوئی اور جنجر گارلک تھا میں نے کہا چلیں یہ بھی لے لوں مطلب کسی ٹائم کر میں نہیں چیز ہوتی چلیں یہ والی چیز یوز ہو جاتی ہے حالانکہ اس کو میں ذرا آوائیڈ ہی کرتی ہوں بٹ کے ذرا جب ضرور تو بہت ہو اور میں نہ باہر جا سکتی ہوں تب میں یوز کر لیتی ہوں اور یہ جی میں نے ہمیشہ سے سرف ایکسل ہی یوز کیا تو جی سرف ایکسل ہم نے یہاں سے لیا مجھے لگتا ہے یہ کپڑے اچھے دوتا ہے اور یہ دیکھیں جی باسکت جو ہماری چیزوں کی تھی اور یہ والی کنگی جو لی تھی حالانکہ ہمیں لگ رہا تھا یہ وڈ کی ہے پر یہ وڈ کی نہیں حالانکہ وڈ کی جو کنگی ہوتی ہے یا ہیر برش ہو وہ کہتے ہیں آپ کے ہیر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے اپنی امی سے سنا ہوا ہے اور یہ میں نے ازمایا بھی بواقی جو وڈ کی کنگی ہو جائے یا برش ہو جائے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے جی آپ کے بالوں کے لیے ایک وہ انرجی سی بالوں میں آ جاتی ہے اور یہاں پہ جی بس میں بیٹے کو کہہتی کہ دو لے لو پھر نیک ٹوٹ جو وہ کہہتا ہے نہیں نہیں ایک ہی ٹھیک ہے یہاں میں کہہتی کوئی اور یہ والی ہینڈل والی لے لو جس کے پکڑنے والا ہوتا ہے وہ کہہتا ہے پھر یہ پاکٹ میں نہیں آئے گی مطلب تو یہ ذرا اس کو انکمفرٹیبل سی لگ رہی تھی تو خیر کہہ رہا تھا نہیں میں ایک ہی ٹھیک ہے تو اس نے ایک لی اور یہاں جی کپ مجھے بڑی خوبصورت لگے بڑی یہ پیارے کپ لگے اور ہر رنگ اس میں بڑا خوبصورت تھا اور یہاں دوسرے جو گلاس میں بنے ہوئے کپ تھے وہ بھی پڑے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں جی جس چیز کی میں بات کر رہی تھی یہ دیکھیں یہ والی پیزا چیز ہوتی ہے جو میں پیزے کے لیے یوز کرتی ہوں اور یہ بڑی اچھی پیزے پر رہا جاتی ہے تو اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا آ جاتا ہے بیٹے کو میں نے کہا بسکٹ فگرہ کو لے کے جانے وہ کہتا ہے نہیں ماما پیاس لگتی ہے گرمی بہت ہوتی ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ صبح جاؤ تو باپسی آتے آتے پانچ ساڑھے پانچ یونیورسٹی سے ہو جاتے ہیں سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ دوپیر کا کھانا بھی سکپ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو یونیورسٹی میں ہی جو ہوتے ہیں ان کا کیفیٹ ایریا جہاں کنٹین وہاں سے لینا پڑتا ہے اور یہاں جی اب ہمارا یہ بل ہو رہا تھا چیزوں کا اور میں نے اپنی لیے جی براؤن بریڈ بھی لی میری ختم ہوئی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کوئی اور چیز تو نہیں ہے اور یہ میدہ بھی لیا اس کے لیے میٹی کپکیک بھی بناتی ہے اور پیزا بھی اور اس کے بعد جی ہم آگے نیچے میڈ شاپ ویجیٹیبل اینڈ فروٹ جہاں پہ پڑھا ہوتا ہے یہاں میں میں نے فول ایک جو یہ بٹر فلائی چکن کا پورا پڑھا ہوتا ہے وہ میں نے ایک لیا اور ایک جو یہ کیوبز میں تھا بون لیس وہ میں نے لیا کہ چلیں سوچوں اس کا جا کے میں کیا کرتی ہوں پھر میں آگے جی ویجیٹیبل والی سائٹ پہ یہاں سے ٹوماتو لیے میں نے اور شملہ میچ لی اور ہری مرچے لیں لیمون غیرہ پڑے ہوئے تھے تو لائٹس کبھی جاتی ہے تو فری جب بند ہو تو وہ ایسی چیزیں نا وہ کہتے ہیں نا اپنی جو تازگی کھو دیتی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی ناش پاتی ہیں ناش پاتی ہیں مجھے بڑی پسندیں میں نے یہاں سے ناش پاتی ہیں بھی خرید دیں اور عام بھی لئے کہ چلو میں تو نہیں کھا سکتی بچوں نے تو کھانے ہوتے اب یہ تو نہیں کہا جو میں نے چیز نہیں کھانی وہ بچوں نے بھی نہیں کھانی تو خود کے لیے جی میں نے یہاں سے ناش پاتیاں لیں بچوں کے لیے میں نے آم لیے اور فروٹ میں دیکھ رہی تھی کہ کون سا میرے کھانے والا ہے آڈو تھے بڑے اچھے لگے ہوئے تھے مجھے کوکونٹ بھی نظر آیا یہ دیکھیں آڈو بڑے فریش تھے اور بڑے اچھے تھے تو یہاں سے آڈو میں نے لیے اور یہ جی کوکونٹ بھی ہم نے لیا کہ اس کا پانی بھی نکال لیں گے اور پانی بھی پییں گے بڑے عرصے بعد میں نے لیا بچپن میں اب وہ میرے بہت کھلائیں اور بڑا ان کا پانی بھی ہم نے پیا ہوا ہے اور بیٹا گھر تھے ماما یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بڑا اچھا ہے آپ ون ویک میں ایک دفعہ ضرور لے کے یہ کھایا کریں اور یہ جی عام تھے ایک چونسہ لیا تھا اور ایک انوٹول تھا یہ دیکھیں جی گھر ہم آگے گھر آگے جی میں نے یہ دیکھیں ناریل کا پانی نکال لے ایسے دو سراخ ہوتے ہیں ان کو آپ کسی بھی چیز سے کر لیں اور اس کو گلاس کے اوپر ایسے الٹا دیں تو وہ پانی نکلاتا ہے پھر اس کی ہلکی ہلکی چال میں نے اتاری اور اس کو زور سے پٹھا میں نے زمین پہ کیونکہ اتنا ہارڈ ہوتا ہے آپ اس کو ہارڈ سے یا کسی اور چیز سے تو آپ اس کو توڑ نہیں سکتے یہ تو یہ ہے کہ کسی کے سر پہ دیں ہمارے تو سر پھٹ جائے گا یہ نہیں ٹوٹے گا اور یہ دیکھیں اس کو جی زمین پہ میں نے پھینکا اور اس کی اس طرح دو پیس ہو کے وہ جو چھوٹے والا تھا اس کو چھوری کی نوک سے میں نے گول گھمایا وہ بالکل کیپ کی طرح کا ایک اتر آیا اور دوسرے والے کو پھر میں نے زمین پہ پٹھا تو وہ نکلا تو پھر یہ جی میں نے کاتے اور یہاں پہ جی آلو چیکن روست میں نے اوپر رکھا ہوا تھا اس کے اندر کالی مرچ تھی ریڈ چلی تھی نمک تھا تھوڑا دہی تھا تھوڑا آئل تھا اور اس کے اندر تھوڑ سا میں نے زیرہ ایڈ کیا ہوا تھا اور اسی کو جی اس کے اندر میں نے ڈرائی کرنا تھا ہلکا سا چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہوا تھا اینڈ پہ جی اس کے اندر میں پھر لیمو اور ہری مرچ ایڈ کروں گے اس کو جی گارنش آپ اپنی مرچی سے کر سکتے ہیں جو آپ کو وجی ٹیبل اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ بس اس کو آپ نے مطلب اتنا مطلب اس کو میں نے دہی اس کے اندر ڈالا تھا یہ دہی اور جو چکن اپنا پانی چھوڑتا ہے اسی میں یہ گلتا ہے اس کو بہت تیز آنچ پہ آپ نے نہیں پکانا اور میں بالکل جو راؤنڈ والے پٹیٹو چھوٹے ہوتے ہیں وہ میں لے کے آئی تھی اور یہ دیکھیں جی مزیدار سی ہماری ڈیش بن گئی اس کو ہم نے ایسے ہی کھایا کیچپ کے ساتھ اور مایونیز کے ساتھ بچوں نے اور یہ بڑی یمی بنتی ہے آپ بھی لوگ ضرور ٹرائے کریں کہ یہ اس کی لک کا ہے اگر چاہیں تو آپ بوٹنگ ہلکا کا سیکھ اس کو بار بی کا لک بھی دے سکتے ہیں اور یا سموکی جو ویجیٹیبل ہوتے ہیں وہ آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں یا اسی طرح اس طرح میں نے ویجیٹیبل اوپر رکھی ہیں اس طرح آپ اوپر گانش کر کے تو اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو آلو بھی بڑے فرس کلاس جی گل گے ہوئے تھے یہ نہیں کہ بلکل ان کا وہ ان کو الکاسا وہ کہتا ہے سوفٹ ہوگا ان کا ملے دائی بن جائے نہیں ہر چیز آپ نے بلکل ایسے رکھنی ہے کہ ایزی لی کھائی جائے اور یہاں جب بیٹے کے جانے کی تیاری ہو رہی تھی آج بیٹے نے واپس چلے جانا تھا اور بس دل وہ کہتا ہے بڑے اداس ہوتا ہے کبھی بیٹیوں کی رخستی نہیں بیٹوں کی رخستی بھی ہوتی ہے اور وہ اسی صورت ہوتی ہے جب بچے ہوسٹلائز ہو جاتے ہیں یا جوب پہ ہوتے ہیں یا تھوڑی دیرے کے لیے ماں باپ کے گھر آتے ہیں ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کچھ بننے کے لیے بڑا کچھ برداد سبر اور بڑا کچھ وہ آپ کو کمرومائز چیزوں کے ساتھ کرنا پڑتا ہے حالکہ میرے بیٹے کو ہوسٹل بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ بہت دفعہ کہتا ہے ماما آپ ادھر آ جائیں ادھر آ کے رینٹ کا لے لیں آپ جو چلے میں ذرا ایزی ہو جاؤں گا اس کو گھر میں رہنا اور گھر میں سب کے ساتھ رہنا وہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں جس کے بعد میں نے یہ بنا رہی تھی جو میں نے آپ کو بتا ہے باروی کیو چکن ہوتا ہے یہ اسی سوس میں بنتا ہے بس اس میں باروی کیو سوس ایڈ ہوتی ہے اور یہ اس طرح جی میں نے اس کو جلدی جلدی جو مسالے تھے وہ لگا کے مسالے وہی جو میں نے پہلے لگاتی ہوں لگا کے اس کو جی میں نے ہلکی آنچ پہ فرائی کر لیا اس کے بعد جی میں نے سوس بنا کے یہ دیکھیں اس کو جی میں نے ڈیش آؤٹ کیا اور جو وائٹ تل ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کو آپ گارنش کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کیچپ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں مایونیز جن کو اچھی لگتی ہو یا مایو گارلک سوس جن کو اچھی لگتی ہو وہ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں جو آئے کر سکتے ہیں تو بس بڑی بھاگ دوڑ والا دن رہا اور جلدی جلدی بیٹے کی تیاری بھی کی اس کے دھیر سارے کام تھے ماں باپ کے گھر سے بس آتے سار جی پھر بندے کی دوڑ جو لگتی ہے نا میں کہتی ہوں وہ پھر رات کو ہی جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے تب ہی آپ ریسٹ کر سکتے ہیں ورنہ اس کے بعد تو گھر کے کام بچوں کی ذمہ داریاں باقی کام تو انہی انہی کاموں بجی ٹائم گزر گیا اور شکر ہے جی بیٹے کو اس کی جو فرمائی تھی وہ میں پوری کر سکی اور یہاں پہ جی اب ہم بیٹھ گی ہیں رکشے پہ یہ دیکھیں بیٹی نے کہا کہ بھائی کو اس دفعہ چھوڑنے جاتے ہیں میں نے کہا تھا کہ دونوں کا آپس میں بڑا ہے ان کی فرینڈشپ بھی ہے اور پیار بھی ہے پھر چھوٹی بھی ہے وہ دونوں بہن بھائیوں کو بہت کرتی ہے چھوٹی بیٹی ہے تو یہاں پہ جی بس ہم اس کو چھوڑنے جا رہے تھے اور دل بڑا اداس تھا پہل تو یہی سے چلا جاتا تھا اور مجھے تھا کہ وہاں چھوڑنے جا رہے ہیں تو دل زیادہ اداس ہو رہا تھا کہ اس کو مطلب گاڑی میں بیٹھ جائے گا پھر جائے گا تو بڑا اچھا ٹائم گزرا جب ہی بچے آتے ہیں ان کی فل ٹائی ہوتی کہ ماں کو خوش رکھیں جو ماں کے کام ہیں وہ میں کر سکوں اور ماں کو زیادہ تنگناہ کیا جائے تو بڑا خیال لگتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے یہاں جی بس جو ٹیکٹ تھی اس نے آن لائن بک کی ہوئی تھی یہاں سے آکے ٹیکٹ کی کاپی لی اور پھر میں نے اس کو کہا کہ کوئی کھانے پینے کی چیز چاہیے کیونکہ اس کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے اور گرم چیز گرمی میں کم ہی کھاتا ہے مطلب ڈرائی چیز ہی کھائے گا روٹی زیادہ نہیں کھاتا یہ تو یہاں پہ جی بس اب بیٹی کر دے کے باقی جو اس کا بیک تھا وہ ماں پھر کھوانا تھا تو یہاں پہ ایک ٹک شاپ تھی تو میں نے کہا میں وہاں سے جلدی سے آپ کو کچھ لے دوں بیٹی آتی ہے اس کو بھی لے کے دیتی ہوں بس وہ جی بچپن کی جیسے بچوں کی عادت ہے نا چیجی والا شاپر چیجی والا شاپر بچوں کو بنا کے وہ جیسے مجھے دینے کی عادت ہے سکول ہوں یا کبھی ساتھ باہر جائیں تو کچھ نہ کچھ لے دیتی ہوں تو یہاں پہ بس اس نے یہ لیز لیے اور ایک ڈائیٹ سیمن اپ لی تھنڈی لی کہ چلو میں یہ لے لیتا ہوں اور وہ کہہ رہا تھا بس میں یہ پھر گرم ہو جائے گی کہ میں تھوڑی سے بھی پی لیتا ہوں تو باقی جی اس نے بہن کو دے دی کہ یہ لو آ پی لو کیونکہ ڈائیووں میں پانی تو مل جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی بھائی کو مل رہی ہے اور زند کر کے آئی تھی کہ اس دفعہ بھائی کو چھوڑنے جانا ہے میں کہاں آپ بھائی کو چھوڑو ماں کا بشاہ کے جو دل ہے نا دل جب وہ دل پدل ہو رہا ہے کہ بیٹا جا رہا ہے اداسی سے تو بس بیٹا مضبوط رہنا پڑتا ہے ضروری نہیں کہ بیٹیوں کی رخصتی پر ہی ہوتا ہے بیٹے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں اور میں کہتا ہی اچھی انیک اور فرمادار بیٹے ہوں تو وہ میں کہتی ہوں وہ بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی ایک بیٹا ہے تو وہ بھی جی لاکھوں کروڑوں کے برابر ہے ماشاءاللہ اور یہاں جی بس یہ بیٹی کو بیٹے کو میں مل رہی تھی اور ساتھ ساتھ پڑھ کے میں پھوکی بھی جاری تھی میری عادت ہے جب تک میں کھڑی رہوں بچوں پہ پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہتی ہوں جب تک ان کی گاڑی چل جائے بیٹا کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ چلے جائیں کونی میں چلا جاؤں گا ابھی دس منٹ ہیں تو گرمی بہت ہے یہاں جی بیٹے کو ملی دعائیں دی سر ماتا چھوما اس کا اور کہا جی چلو خیر سے جاؤ خیر کا سفر اور خیر سے واپس آؤ اور یہ دیکھے جی یہاں پہ جی سواری بس پہ چلی گئی اور بہت ساری دعائیں تھیں جی کہ خیر خریے سے پہنچے اور ماشرل جی خیر خریے سے پہنچ بھی گیا تھا بڑا ہم ڈھونٹے ڈھونٹے ہیں تو یہاں میں نظر آیا کہ یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو جی ایسے اللہ فیض بولا اور پھر ایک دعا پڑھ کے پھونکا کہ چلو جی خیر کا سفر ہو اس کو جی بیٹے کو چھوڑ کے اب گھر واپسی ہماری ہو گئی اور مجھے میں جب اپنی ویڈیو کر رہی تھی مطلب چوز اندر سے کر رہی تھی کہ کون سے کلپ ہے میرے ویڈاگ کے تو مجھے ایک کلپ میرا جو کہ میس ہو گیا تھا ابو جی کی جو سسٹر ایمی حلیمہ کیچن اور زنی اور رومہ کے جو بیٹی ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی تھی وہ میں اس میں ایڈ نہ کر سکی وہ میرا جو کلپ ہے وہ اینڈ پہ ہے وہ ضرور آپ باتیں سنیے گا وہ بڑی مزے کی باتیں ہیں تو میں نے کہتا کیوں نہ اگر میں نے آپ لوگوں کے لیے وہ کی ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں اور بس جی اب گھر جا رہے تھے اور دل بہت ہی اداستہ کہ گھر میں بڑی چہل پہلے ایک انسان کہانے سے ہی ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں نہ ایک سے دو دو سے تین یا تین سے چار ہوں اور یہ باتیں ہمیں اب سمجھ آ رہی ہیں کہ ہمارے ابو جی رونک کا کیوں کہتے ہیں تو رونک یہ جی بچوں کی ہوتی اللہ تعالی زندگی دینے ہمارے پارے ہیں موانگ ہیں ہمیں یا پتہ ہے ہمارے مال mmm ہاں اگر آپ چلیڑا ہے ہاں ٹھیکو پیچا ٹھیکو ہاں ہاں لیمہ فاتمہ ہاں ہاں زونی زونی بلی ہاں ہاں اسدی ہے ہاں لیمہ لیما خاصلہ چھوٹی بیاں اس کا خیال کیا کرو الو خاتیبا چلیں مکالا ٹھیکی خاتیجہ حمد ہے ہاں ہاں حمد خاتیجہ مجھے غیر آنی کہیں وہاں ہے کہہ نہیں اب وہاں ہے کا کہیں بلان تو اب وہاں ہے کا کہیں آوو 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 onder اینو آپ کے زندگی کرو نیاد There is definitely nothing ывать کھلا 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 زونيا نے اگر کھکایا جانرا کیا بنا کے دیا تھا حلیمہ نے میمہ بڑا پیار کر دیا ہے اگ اچھا بریڈ کے ساتھ آج پپو نے بھی وہی کیا ہے بریڈ اور انڈا پپو کی دیرے ہیں ماما کی دیرے ہیں یہ عزی ہے جہاں سے بھلے بھلے جوانا اب تیری ہے لہرہ سے بہرا جہاں سے بھلے کے اب ہی چھتےther